ماضی کے مقبول فلمی ہیرو بابا رلی نے انکشاف کیا ہے کہ کریئر کے اروج پر شوٹنگ کے دوران انچائی سے گرنے کے بعد جب ان کا پاؤں اور ہٹیاں ٹوٹی تو انہیں لنگڑے گھوڑے کا خطاب دیا گیا بابا رلی نے حال ہی میں نیو ٹی وی کے زبردست شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے کریئر سمیت ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ڈراموں سے کریئر کا آغاز کیا اور ان کا پہلا ڈراما محمد بن کاسن تھا جبکہ ان کی پہلی فلم جیوہ تھی جسے ترکیہ میں شوٹ کیا گیا تھا ان کے مطابق جیوہ کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے نہ صرف بطور ہیرو کام کیا بلکہ انہوں نے شوٹنگ کے دوران مزدور کی طرح دوسرے کام بھی کیے تھے کیونکہ ان کے بہت سارے سٹاف کو ترکیہ کا ویزا نہیں مل سکا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا وہ جب ایک ہی دن اٹھارہ اٹھارہ فلموں کی شوٹنگ کرتے تھے جبکہ ایک ہی وقت میں انہوں نے ساٹھ سے زائد فلموں میں کام کرنے کے مہائدے بھی کیے بابا رلی کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ وہ مرہوم سلطان راہی کا ریکارڈ توڑ دیں وہ بیک وقت تئیس فلموں کی شوٹنگ کرواتے تھے لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور ایک ہی وقت میں اٹھارہ فلموں تک جا سکے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کریئر کے عروج پر شوٹنگ کے دوران گڑانی بریکنگ شپی آرڈ میں وہ 110 فٹ کی انچائی سے گر کر شدید زخمی ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کا نہ صرف پاؤں ٹوٹا بلکہ ان کی ٹانگ کی ہڈیاں بھی بری طرح ٹوٹیں جس کی وجہ سے انہیں لنگڑا گھوڑا بھی کہا گیا اور فرمسازوں نے انہیں دیا گیا محافظہ بھی واپس لینا شروع کر دیا ادھکار نے بتایا کہ اس برے وقت میں میڈیا نے انہیں لنگڑا گھوڑا لکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کے کریئر کے خاتمے کی چیمنگویاں کی گئیں ان کے قریبی دوست ان سے مو پھیر گئے اور باقی انہیں لنگڑے گھوڑے کے تانے دینے لگے بابا رلی کے مطابق مشکل گھڑی میں ان کا سب ساتھ چھوڑ گئے لیکن والدین ہونے والی بیوی اور سسرالی ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کی مدد سے ہی وہ دوبارہ کریئر کا آغاز کرنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مذکور حادثے کے بعد انہیں بطور ہیرو کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا لیکن سید نور نے انہیں اپنی فلموں میں بطور ویلن کاسٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے پہلی بار مہندی والے حت میں ویلن کا کردار ادا کیا جس کے فوری بعد گھر کب آؤ گے نامی فلم میں بھی وہ ویلن بنے اور اس کی کہانی خلیل الرحمن کمر نے لکھی تھی بابر علی نے خلیل الرحمن کمر اور سید نور کا بھی شکریہ دا کیا جبکہ اہلیہ کا خصوصی طور پر شکریہ دا کیا کہ انہوں نے شادی سے قبل ہی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے کر انہیں حمد دی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکے انہوں نے بتایا کہ حادثے کے وقت ان کی شادی ہونے والی تھی لیکن حادثے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی تھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور انہوں نے اہلیہ کے والدین کو منانے کے لیے تقریباً ڈھائی سال تک محنت کی پہلے ان کے سوزالیوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں ان کے والدین کے جانے کے بعد انہیں رشتہ دے دیا گیا بابر علی نے اہلیہ کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنے تین بچوں کی بہترین ماں قرار دیا بلکہ انہیں اپنی زندگی بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ ہی وہ دوبارہ اپنے کریئر کا آغاز کرنے اور اسے کامیاب بنانے کے اہل ہوئے ہیں